وَنُسَلِّمُ وَنُسَلِّمُوا عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَقَانَكَ بَقَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَشَّاكِرِينِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمامی حضرات محبت کے ساتھ درود پر لیجئے السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصُحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّام السلام علیکہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصُحَابِكَ يَا مُحَمَّدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ رَسَلَّمِ عزیزانی قرامی سب سے پہلی گزارشی ہے کہ بندینہ چیز کوئی عالم یا کوئی فاضل یا کوئی خطیب نہیں ایک مدرسے کا ادنہ سا طالب العلم سبق سنانے کے لئے حاضر ہوا ہوں آپ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح سبق سنانے کی آپ کو سننے کی اور ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اس کے بعد دوسری گزارش یہ ہے کہ آج کی اس خوبصورت تقریب سعید میں بحمدہ تعالی کثیر تعداد میں علماء اور مشاہد جلوہ گر ہیں جس سے مجھے تھوڑا سا کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں بحمدہ تعالی جماعت اہل سنت ایکٹف بھی ہے متحرک بھی ہے اور اپنے مشن کو سمجھتی بھی ہے اور مشن کی کامیابی کی طرف کامزن بھی ہے دعا گو ہوں کہ خلاق کائنات ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دینِ مدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے مجھے علامہ محمد رفی صاحب نے حکم فرمایا حاضر تو ہوگی یہاں وقت چونکہ میرے حساب سے تو کافی بیٹھ چکا ہے آپ کی اپنے کچھ معاملات تھے تو جن بزرگوں کے مجھے نام تو نہیں آتے ان کا بھی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے میں چونکہ طالب علم ہوں مجھے گفتگو کا کوئی ڈھنگ یا سلیکہ نہیں ہے بس سادہ سا طالب علم کا سبق سمجھ کے تھوڑا سا آپ غور فرمائیں گے تاکہ میں اپنا معافی زمیر آپ تک پہنچا سکوں بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا حکم تھا کہ درس قرآن کے حوالے سے کچھ باتیں ارز کرنی ہیں جب اس قسم کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے مجھے یہ گہرانگی ہوتی ہے سننی تو اکثر قرآن خانی کے قائل ہیں قرآن دانی کے قائل ہی نہیں ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ قرآن دانی کی محافظوں قلیل تعداد میں کہیں کہیں ہوتی ہیں جب ہم قرآن خانی سے قرآن دانی تک پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ والعزیز ہماری منزل قریب آج ہے یہ آواز صاف کریں تو بہرحال بلا تمہید چونکہ آج کی جو شب ہے یہ معراج شریف کے حوالے سے آپ پذرات جانتے ہیں تو انہی آیات کا میں نے حوالہ دیا ہے تاکہ موضوع کی مناسبت بھی ہو جائے اور فہم قرآن کی کچھ باتیں بھی ہو جائیں گے بلا تمہید میں اس مسئلے کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں گی تو آج جن مسائل کو لا ین حل سمجھا جاتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ان پہ غور کریں تأثب کی اینک اتار کر اگر کوئی بھی مکتب فکر کا شخص غور و فکر کرے تو ہمارے جو لا ین حل مسئلے سمجھے جاتے ہیں وہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں باقی رہا ماننا یا نہ ماننا یہ اللہ پاک کی توفیق خاص سے ہوتا ہے اس دور میں آپ نے لکھا ہوگا بہت سارے مسائل ہیں جن پر گفتگو ہوتی ہے میں اختصار کے ساتھ مرز کروں گا پہلے نمبر پر دو تین تمہیدی باتیں مرز کروں گا پھر میں آیت کا مفہوم مرز کروں گا پہلے نمبر پر یہ بات زیر میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے معراج شریف کا تذکرہ قرآن مقدس میں تین مقامات پر کیا ہے سب سے پہلے نمبر پر سبحان اللذی اصرا بعبدہی لیلم من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصا اور دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نجم میں فرمایا وَن نجمِ اِذَا ہوا محبوب مجھے قسم ہے تیرے جانے کی بھی اور تیرے آنے کی بھی ہوا کے چونکہ دونوں معنی موجود ہیں میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا چونکہ وہ ہم طالب علموں سے ریسکس کرتے ہیں کہ اب 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 سامیہ بنے گا زاربہ بنے گا تو کیا مانے ہوں گے یہ ہم طالبہ سے باتیں کرتے ہیں اور تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ کیا لا مقام پہ جا کر جب اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّعِيَ اللَّتِ عَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَہ جو میں نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا تھا یہ لوگوں کے لیے امتحان بنا دیا ہے کون پاس ہوتا ہے کون فیل ہوتا ہے اب اس کے بعد دوسری بات جزیل میں رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو تین شانیں عطا فرمائی ہیں پہلے نمبر پر شان بشریت عطا فرمائی اور دوسرے نمبر پر شان نورانیت عطا فرمائی اور تیسرے نمبر پر حقیقت حقیقہ یعنی اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اپنی ذات کا مظہر عطم بنا کے بھیجا اب یہ تین شانیں جو عطا فرمائی ہیں ان کی حکمت اور ان کا فلسفہ کیا ہے اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کی سیر کی یہ زمین کا سفر تھا تو زمین پر باشری مخلوق انسان رہتے ہیں اللہ نے محبوب کو شان بشریت عطا کی تاکہ میرے محبوب لباس بشریت میں سیر کرتے جائیں اور مسجد اقصہ سے صدرت المنتحہ تک یہاں انسان نہیں رہتے نوری مخلوق رہتی ہے خلا کے کائنات نے اپنے محبوب کو شان نورانیت عطا کی تاکہ میرا محبوب لباس نورانیت میں جلوگر ہو جائے گا اب صدرت المنتحہ سے آگے نا تو بشری مخلوق رہتی ہے نا نوری مخلوق رہتی ہے اب وہاں مخلوق کا تصور بھی نہیں ہے اب حضور کس شان سے جائیں گے فرمایا تیسری شان اپنے محبوب کو حقیقت حق کی یہ عطا کرتا ہوں جب محبوب لا مقام پہ آئے گا تو میری ذات کا مظہر بن کے آئے گا اب اس مسئلے کو ذرا ذہن میں رکھیں تو شان بشریت اس زمین کے سفر کا ذکر کیا آسمانوں کا سفر شان نورانیت کے ساتھ کیا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ زمین کا سفر کر رہے تھے تو بشریت کا اظہار تھا تو نورانیت ختم ہو گئی تھی نہیں نورانیت ختم نہیں ہوئی تھی غلبہ بشریت کا تھا نورانیت مغلوب تھی اور جس وقت مسجد اقصہ سے صدرہ تک کا سفر کیا اب یہاں نورانیت غالب تھی بشریت مغلوب تھی اور جب صدرہ سے آگے گئے تو پھر یہ دونوں مغلوب تھی اور حقیقت حقیہ غالب آ رہی تھی ختم نہیں ہوئی ساری چیزیں بین ہی اسی طرح موجود تھی اب یہاں پہلے نمبر پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کو میراج کرایا گیا آپ تو میراج کر نہیں سکتے کیسے آپ نے میراج کر لیا اب اس پر بڑے سوال و جواب مستشرکی لیبرل ازم اقلیت پرست جو ہیں وہ ہر بات کو اقل کے پیمانے پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں اقل کے ترازو پر تولنے کی کوشش کرتے ہیں تو آئیے میں بڑی محبت سے اذکر ہوں گا ذمہ داری سے بحیثیت طالب علیم کہنا چاہتا ہوں مستشرکین ہوں لیبرل ازم ہو سیکولر ذہن کا کوئی حامل ہو اگر وہ کس سوال قرآن سے کرے گا تو اہل سنت کی علماء ان کا جواب قرآن سے دیا کریں گے اور اگر حدیث سے کوئی سوال کرے تو اہل سنت کے اقابر جواب حدیث سے عطا کریں گے اگر کوئی اقلی سوال کرے گا تو علماء کے اقل کو تعلے نہیں لگے یہ اقل سے بھی میرے مصطفیٰ کا مقام بیان کرتے ہیں اب آئیے وہ لوگ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے پاس کوئی اسباب ایسے نہیں تھے صدرہ پہ کیسے چلے گئے تو آئیے میں بڑی محبت سے ارس کرنا چاہوں گا ذرا غور کریں حضور علیہ السلام نے یہ دعوی نہیں کیا کہ میں نے میراج کی ہے حضور علیہ السلام نے یہ دعوی نہیں کیا کہ میں آسواں پہ گیا میں صدرہ پہ گیا ہوں سمجھانے کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو سکے آپ کے شہر میں ایک آدمی ہے آپ اسے جانتے ہیں انتہائی غریب گھر کا فرد ہے اس کے پاس لاہور تک جانے کا کوئی کرایا بھی نہیں ہے اور وہ یہ دعویٰ کرے میں عمرہ کر کے آگیا ہوں حج کر کے آیا ہوں آپ سوال کریں گے نادان تیرے پاس تو لاہور جانے کا خرچہ نہیں عمرے پہ کیسے چلا گیا حج کرنے کیسے چلا گیا یہ سوال بنتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس زادرہ نہیں ہے لیکن اگر وہیں کھڑا کوئی اور آدمی ہو صاحب حیثیتو مالدار ہو وہ یہ کہے کہ میں عمرے پہ گیا ہوں وہ بندہ کہے تو جا نہیں سکتا تیرے پاس تو وسائل ہی نہیں تو وہ جو صاحب سروت ہے وہ کہے اس نے عمرہ نہیں کیا میں نے اسے کرایا ہے اب آپ جانتے ہیں اس کے پاس مال بھی موجود ہے دولت بھی موجود ہے یہ تو نہیں جا سکتا تھا صاحب سروت نے عمرہ کرایا آپ خاموش ہوگے اس لیے کہ یہ کرا سکتا ہے آمینہ کلال نے دعویٰ نہیں کیا میں نے میراج کیا ہے اللہ نے کہا میں نے میراج کرایا ہے اب بتاؤ اللہ کرا سکتا ہے یا نہیں کرا سکتا ہے اس لیے قرآن نے جب اس بات کا تذکرہ کیا تو کیا فرمائے سبحان اللہذی اسرا بعبد ہی تمام اہل علم جانتے ہیں اسرا یہ باب عفال سے ہے یہ لازمی نہیں ہے متعدی ہے یہ دعویٰ میرے مصطفیٰ کا ہے ہی نہیں ہے یہ دعویٰ رب کائنات کا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو میراج کرایا ہے اس لیے جب ہم اس اعتبار سے غور کرتے ہیں اکل بھی کہتی ہے اگر میرے محبوب دعویٰ کرتے تم سوال کر سکتے تم سوال کر سکتے تھے کہ بھائی ان کے پاس زادرہ نہیں ہے سواری کے انتظام نہیں ہے یہ میرے محبوب کا دعویٰ ہی نہیں ہے یہ بلانے والا جانتا ہے یا جانے والا جانتا ہے اب آئی اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے حضور علیہ السلام کو اللہ نے سیر قرآن ہی تھی تو ڈائریکٹ یہاں مسجد حرام سے آسوان کی طرف لے کے جاتے مسجد اکسا کی طرف لے جانے میں حکمت اور راست کیا تھا فلسفہ کیا تھا تو آئیے بڑی محبوب سے ارسکر ہوں گا اس پر اہل علم نے بڑی بڑی توضیحات و تشریحات نیکل کی ہے لیکن قربان جاؤں قاضی سناولہ پانی پتی الہرمہ تفسیر مظہری میں نیکل فرماتے ہیں فرماتے ہیں مسجد اکسا کی طرف کیوں گئے فرماتے ہیں اس لیے جب کل قیامت کا دن ہوگا اس امت کا جب حساب لیا جائے گا تو وہ کون سا مقام ہے جہاں آج مسجد اکسا موجود ہے یہاں اس امت کے اعمال تو لے جائیں گے رب کائنہ نے کہا سونے ام ایک مرتبہ یہاں قدم لگا دے کل تیری امت کا حساب بڑا آسان ہو جائے گا نا اس لیے ڈریکٹ بھی جا سکتے تھے لیکن اس امت کی آسانی کے لیے میرے مصطفیٰ نے قدم کہاں رکھا ہے مسجد اکسا کے اندر رکھا ہے اب ذرا تھوڑا سا غور کیجئے مسجد اکسا سے جب صدرہ کی طرف تشریف لے کے گئے بعض اہلِ علم حضرات دانشور کہتے ہیں کہ جناب تم کہتے ہو آقا قریب علیہ السلام اسی مادی جسم کے ساتھ تشریف لے کے گئے راستے میں ایک قرہ آتا ہے جس کو قرہ ناریہ کہتے ہیں قرہ ناریہ کی خصوصیت یہ ہے جو وہاں جائے جل کے راکھ ہو جاتا ہے تو حضور اس جسم کے ساتھ وہاں سے گزرے کیسے ہیں میں نے کہا سونے صرف قرہ ناریہ کی بات نہیں ہے ایک قرہ زمہریریہ بھی آتا ہے وہ اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے جو چیز وہاں جائے جام کے برف ہو جاتی ہے تو پھر کہنے لگے بتاؤ میرے آقا قریب کا جاساد مقدس قرہ ناریہ سے کیسے گزر گیا اور قرہ زمہریریہ سے کیسے گزر گیا تو پھر میں نے کہا آئیے میں ارس کرنا چاہتا ہوں آج سائنسی دور ہے ایجادات کا دور ہے آپ ذرا غور کر لیجئے آج سائنس دانوں نے ایک جیکٹ بنائی ہے جسے بلٹ پروف جیکٹ کہتے ہیں اگر وہ بندہ پہن لے آپ گولی چلائیں تو کیا گولی اس پہ اثر کرتی ہے یا نہیں کرتی اس پہ گولی اثر نہیں کرتی ہے اب تو گاڑیاں بلٹ پروف بن گئی ہیں آپ گولی چلائیں تو اس گاڑی پہ گولی اثر نہیں کرتی ہے اور ایک جیکٹ ہوتی ہے جسے واٹر پروف کہتے ہیں جو لوگ سمندر سے ہیرے نکالتے ہیں وہ جیکٹ پہن کے سمندر میں غوت ازن ہو جائیں تو یہ پانی ان پہ اثر نہیں کرتا میں نے کہا نادان اگر ایک سائنس دان بلٹ پروف جیکٹ بنائے گولی اثر نہیں کرتی ہے واٹر پروف جیکٹ بنائے پانی اثر نہیں کرتا اگر بندے کی بنائی ہوئی چیز پہ آگ اور پانی اثر نہیں کرتا آمینہ کلال کی ذات پہ بھی آگ اور کررہ زمہریریہ اثر نہیں کر سکتا ہے میرے مصطفیٰ وہاں سے بھی گزر کے چلے جاتے ہیں اس لیے یہ مادی چیزوں کے متعلق تم کہہ سکتے ہو کہ مادی چیزیں سائنس دانوں نے ایجاد کی ہے یہاں گولی اثر نہیں کرتی تو میرے محبوب کی ذات اکتس پہ کل رہ ناریہ کیسے اثر کر سکتا ہے اور پھر حضور آسمانوں سے گزرتے ہوئے میں بڑے شارٹ کر افہام و تفہیم کے لئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ بات کو سمجھا سکوں حضور جب وہاں سے گزرے تو جب آگے جاتے ہیں تو صدرہ تک تو جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے اب صدرہ کے آگے کا جو مرحلہ ہے جس کو میں نے اپنی آیت کا عنوان بنایا اس کی طرف چلتے ہیں اب ذرا غور کریں فرمایا زمین کی سیر کی تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام انسانوں میں چلتے ہوئے جا رہے تھے آسمانوں کی سیر کی میرے مصطفیٰ نوری مخلوق سے گزرتے ہوئے گئے اب صدرہ سے آگے تو بشری مخلوق بھی نہیں ہے نوری مخلوق بھی نہیں ہے اب حضور وہاں گئے مکان بھی نہیں ہے کہتے ہیں نا اس کو کیا کہتے ہیں لا مکان کہتے ہیں نا مکان نہیں ہے اب ایک بات تھوڑی سی سکیل ہے لیکن مجبور ہوں کوشش کروں گا سمجھانے کی کائنات کے اندر دو ہی وجود ہیں ایک ہوتا ہے واجب ایک ہوتا ہے ممکن ممکن کا مطلب ہوتا ہے ہونا اور نہ ہونا یہ دونوں برابر ہیں میں اور آپ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے یہ ممکن ہے ہوگی تب بھی کائنات کا نظام چلتا رہے گا نہیں ہوگی تب بھی کائنات کا نظام چلتا رہے گا میں ہوں آپ ہیں کائنات کا نظام چل رہا ہے ہم چلے جائیں گے تب بھی کائنات کا نظام چلتا رہے گا اور ایک وجود ہوتا ہے واجب وہ صرف اللہ کی ذات واجب الوجود ہے جس کے بغیر کائنات کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے اب آئیے جب ہم نے یہ سمجھ لیا اللہ کی علاوہ ہر شئے کا وجود ممکن ہے اب فلسفہ کا قانون یہ ہے ممکن کے لیے مکان کا ہونا ضروری ہے ممکن کا وجود مکان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے اب یہ بات ذرا کھوڑی سی مشکل لکھ میں کوشش کروں گا آسان پیرہ میں ذکروں ممکن کے لیے مکان کا ہونا ضروری ہے میں اور آپ ممکن ہیں یا نہیں ہیں ہمارے لیے مکان کا ہونا ضروری ہے مکان کس چیز کا نام ہے فلسفی کہتے ہیں مکان کس چیز کا نام ہے فرماتے ہیں جسمِ حاوی کی سطحِ باطن اور جسمِ مہوی کی سطحِ ظاہر کے مماث کا نام مکان ہے اب یہ فلسفیوں کے الفاظ ہیں اس کو آسان پیرہ میں یوں کہوں یہ میں نے ہتھیلی کی ہے دوسری ہتھیلی پی آگئے میں نے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے اس کو فلسفی جسمِ حاوی کہتے ہیں اور جو نیچے والا ہے اس کو جسمِ مہوی کہتے ہیں اوپر والے کا جو نیچے والا حصہ ہے اس کو سطحِ باطن کہتے ہیں اور نیچے والے ہاتھ کے اوپر والے حصے کو سطحِ ظاہر کہتے ہیں جب یہ آپس میں ٹک کرتے ہیں ملتے ہیں فلسفی اس کو مکان کہتے ہیں یعنی مطلب یہ ہوگا مکان کے لئے دو چیزوں کہونا ضروری ہے ایک اوپر والا جسم ہو ایک نیچے والا جسم ہو یہ دو مل جائیں تب مکان بنتا ہے اور کائنات میں کوئی شئے مکان کے بغیر متحقق نہیں ہو سکتی ہے اب جو لوگ میرے محبوب کی ذات کو اکل کے ترازو پہ تولنا چاہتے ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں اب صدرہ سے اوپر جسمیں ہاوی بھی نہیں ہے جسمیں مہوی بھی نہیں ہے لیکن میرے مصطفیٰ تو ہیں جسمیں ہاوی اور مہوی کا تصور نہیں ہے میرے آقا تو ہیں تو پھر مجھے کہنے دو اکل کا تقاضی یہ ہے ممکن مکان کے بغیر نہیں ہوتا ہے میرے مصطفیٰ مکان کے بغیر ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے ہر شید مکان کی محتاج ہے میرے مصطفیٰ مکان کے نہیں مکان میرے مصطفیٰ کے محتاج ہوتے ہیں اب یہ بات میں نے کیوں سمجھائی ہے اب آئی ارس کرنا چاہتا ہوں پہلی حقیقت کیا تھی پہلی شان کیا تھی آپ کی شان شان بشریت اس کے لیے جگڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بشریت کے لیے مکان ہے اس کے بعد شان تھی کیا نورانیت بھئی نورانیت کے لیے بھی مکان کی ضرورت ہے تو اب صدرہ سے آگے مکان نہیں ہے اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اپنی ذات کا مظہر بنایا نہ اللہ مکان کا محتاج ہے نہ میرے مصطفیٰ مکان کا محتاج ہے یہ مطلب ہوگا حقیقت حقیقہ اللہ نے پیارے محموب کریم علیہ السلام کو اپنی ذات کا مظہر بنایا اب جب یہاں صدرہ سے آگے گئے اب قرآن نے آواز دے کے کہا دنہ کا معنی ہے قریب ہوا تدلہ کا معنی بھی قریب ہوا یہ بھی قرب پر دلالت کرتے ہیں تین الفاظیں پیدر پہ اب جب بحثیتِ طالب علم ہم قرآن فہمی کی طرف چلتے ہیں قرآن کا ذوق اگر رکھتے ہیں تو سم دنہ اہل علم جانتے ہیں کسی فعل کا تحقق فائل کی بغیر نہیں ہو سکتا ہے سم دنہ قریب ہوا آگے فائل کا تذکرہ نہیں ہے بھی کون قریب ہوا فاتح دلال بھئی قریب ہوا تو بھئی کون قریب ہوا دونوں مقامات پر فعل موجود ہے لیکن فائل کا بظاہر تذکرہ نہیں ہے تو اب اس کا فائل کس کو بنائیں تو امام بخاری علیہ رحمہ کے دروازے پہ دستک دی علامہ علوسی کے دروازے پہ دستک دی بتاؤ کہ یہاں دنہ کا فائل کون ہے تدلہ کا فائل کون ہے کہا دونوں کا فائل ہوا ضمیر ہے ایک ضمیر کا مرجے کیا بناوگے دوسری کا کیا بناوگے فرمائے سمدنا فتداللہ ایک ضمیر کا مرجے اللہ کی ذات ہے اور ایک ضمیر کا مرجے میرے مصطفیٰ کی ذات ہے امام نا یہ بنے گا سمدنا فتداللہ سونے یاں کچھ تو قریب آجا کچھ میں قریب آجاتا ہوں سونے یاں کچھ تو قریب آجا کما ہو وشان ہو ایسے نہیں جیسے ہم قریب آتے ہیں کما ہو وشان ہو اللہ پریشان کے لائق اب ذرا قرآن فاہمی کو سمجھئے قرآن کیا کہنا چاہتا ہے سمدنا فتداللہ صرف محبوب قریب نہیں ہوئے کچھ اللہ بھی قریب ہوا اب جب دونوں قریب ہو گئے اب قرآن نے کہا فتداللہ فکانکا بکوسین او ادنا اب یہاں ایک اور بات ارس کرنا چاہوں گا ذرا ذہن میں رکھئے قرآن مقدس کا ایک معروف کلمہ ہے جس کے ترجمے میں بہت دیر سی علماء جھگڑا کر رہے ہیں بواجدہ کا دلہ کا معنی کیا کرتے ہیں گم کر دارا راستے سے بٹک جانا فریق مقالب نے کیا اب نے کیا کیا ترجمہ اہل علم کی باتیں ہیں میں طالب علموہ ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اسی پس منظر میں چونکہ لفظ آیا ہے بات کو سمجھایا جا سکے اگر معنی کر دارا راستے سے بٹک جانا بھول جانا گم کر دارا اب آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو میں اپنی بات سمجھا سکوں ہمارے پاکستان میں راستے دو طرح کی ہوتی ہیں ایک پکی زمین ہے نا وہاں کوئی نہ کوئی سولنگ ہوتا ہے سڑک ہوتی ہے دیا تو پکڈنڈی ہوتی ہے جنہ جسنو آپ پنجابی چھے بننا کہیں دے ہیں اب اگر کوئی بندہ بننے تے ٹوڑے سڑک تے ٹوڑے اگر کہیں جانا ہونا سڑک کا بھی نشان ہوتا ہے کچھ ہماری علاقے ہیں جن کو ہم سہرا کا علاقہ کہتے ہیں جیسے ہمارے روح کیا علاقہ ہے ریگستان کے ٹیلے ہیں اب ریگستان کے ٹیلوں میں راستے کا کوئی نشان نہیں ہوتا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا وہاں راستے کا کوئی نشان نہیں ہوتا کیوں؟ ریگستان ریت کے ذرے ہیں جیسے ہی تھوڑی سی ہوا چلی آپ گزرے آپ کے قدموں کے نشان تھے ہوا چلی ریگستان کے ٹیلے تھے یہ ریت کے ذرے ادھر چلے گے ادھر چلے گے پتہ ہی نہیں ہے تو اب جس جگہ پر اب ذرا غور کیجئے مثال پہ جس جگہ پر راستے کا کوئی نشان ہو وہاں بھولنے کا امکان ذرا کم ہوتا ہے جہاں راستے کا کوئی نشان ہو تو وہاں راستے کے بھولنے کا امکان کم ہوتا ہے اور جہاں کوئی نشان نہ ہو وہاں بھولنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے یہ بات ذر میں رہا جائے گی ہو وہاں بھولنے کا امکان کم ہوتا ہے اور جہاں راستے کا کوئی نشان نہ ہو وہاں بھولنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے اب جب آمینہ قلال صدرہ سے آگے گئے تو صدرہ سے آگے نشان نہیں ہے صدرہ سے آگے کوئی نشان نہیں ہے اب قرآن نے آواز دیکھے کہا اگے کیا کہا مادلہ صاحب کم فرمائے نادانو جہاں راستے کا کوئی نشان نہیں مادلہ میرا محبوب تو وہاں بھی نہیں بھولا یہاں کیسے بھول سکتا ہے میرا محبوب تو وہاں بھی نہیں بھولا جہاں کوئی راستے کا نشان ہی نہیں ہے علامت ہی نہیں راستہ ہی نہیں ہے مادلہ صاحب کم میرا محبوب تو وہاں بھی نہیں بھولا یہاں کیسے راستے سے بھٹک جاتا ہے جاؤ اکل کا علاج کراؤ بٹکنے والا کوئی اور ہوگا راستہ بھولنے والا کوئی اور ہوگا آمنہ کلال تو راستہ بتانے کے لیے آیا ہے کائنات کے اندر ہے اس لیے کا فرمائے میرا محبوب نہیں بولا جہاں راستہ نہ ہو نبی وہاں بھی نہیں بولتا جہاں سب کچھ وہاں نبی کیسے بول جاتا ہے اس لیے قرآن پر غور کریں تو یہ ترغمہ قرآن کا ترغمہ قرآن سے عرض کر رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے بے شک ہم دلہ یدلوں کے ترجمے کے اندر لوگت کا بھی سہارہ لیتے ہیں بے شک ہم دلہ یدلوں کے اندر محاورات عرب کا بھی سہارہ لیتے ہیں شاہ سب یہ تشک یار 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 ایک بار محبت سے درد پاپا نیچ جی اب آگی بات سمجھ بھی جی بات آگی سمجھ بھی اب اگر قرآن فہمی کے ذوق ہو تو اب اس لفظ کو لغت کے اعتبار سے بھی دیکھیں اس لفظ کو تفسیری نکتہ نظر سے بھی دیکھیں اس لفظ کو محابرات عرب کے ذریعے سے بھی دیکھیں میرا موضوع سخن نہیں وگرنا لسان العرب نے یہاں جو دلہ کے معنی کے اندر ضرب الامثال پیش کی ہے تو میں ان کی توضیح کرتا تو پھرنا نہ سمجھ میں آتا کہ نادانوم آلہ حضرت نے جب ترجمہ کیا ہے نا وہ قرآن کا ترجمہ نہیں یہ ہے بلکہ رب کائنات کی ترجمہ نہیں کا حق ادا کر دیا ہے اس لیے قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے ساری لغتیں بعد میں ہیں ساری تفاصیر بعد میں ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے عشق مصطفیٰ کی ضرورت پہلے ہوا کرتی ہے اس لیے فرمائے فرمائے جہاں کوئی راستے کا نشان نہیں ہے میرا محبوب تو وہاں بھی نہیں بھولا سمدنا فتد اللہ فکانکا بکوسین او ادنا اب آئیے ذرا آخر کی طرف چلے تو حضور علیہ السلام جب رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو بڑی معروف سی بات آپ نے سنے یعنی سے دو اکتبا سرز کروں گا اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب کریم علیہ السلام سے پوچھا محبوب بتائیے بتائیے مالہ اعلا کس بارے میں جگڑا کر رہے تھے میرے آقا کریم انشاءت فرماتے ہیں یا اللہ میں تو نہیں جانتا اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دست قدرت آپ کے دو کندوں کے درمیان میں رکھ فرمایا فا وجت تو بردہا بین سادہ یا اس دست قدرت کی ٹھنڈک میرے سینے میں کندوں میں آئی تو آقا کریم نے فرمایا علم تو ما فی السماوات و ما فی الارت ایک رویت میں لفظ جوئے ایک میں ہے عرف تو ما فی السماوات و ما فی الارت اور تیسری رویت میں ہے فتجللی کلو شے وکلہ شے کیونکہ تجللہ کا استعمال دونوں طرح سے ہوتا ہے اب یہ جب تین لفظ آئے تو ذرا غور کریں کہ تین لفظ فرمانے میں حکمت کیا تھی وگر نہ اتنی بات ہو جاتی علم تو ما فی السماوات و ما فی الارت بات تو کمپلیٹ تھی مکمل تھی بات سمجھا رہی تھی تو آگے عرف تو کیوں کہا تو جس وقت اینی کو میں نے پڑھا تو کہا دیکھیں علم اور عرفان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے علم کا معنی بھی جاننا پہچاننا عرفان کا معنی بھی جاننا اور پہچاننا ہوتا ہے لیکن ایک جگہ پہ علم تو کہا اور ایک جگہ پہ عرف تو کہا تو علم اور عرفان میں کیا فرق کہے فرمائے علم کا تعلق کلیات کے ساتھ ہوتا ہے اور عرفان کا تعلق جزیات کے ساتھ ہوتا ہے اگر اکیلہ لفظ علم تو آ جاتا تو لوگ کہہ سکتے تھے حضور کلیات کو جانتے ہیں جزیات کو نہیں جانتے اور اگر فقط عرفتوں کا لفظ آتا تو پھر لوگ اسکال پیدا کرتے فرمایا میرے محبوب نے علم تو کبھی لفظ کہا عرف تو کبھی کہا تاکہ پتا چلے میرے حبیب لبیب علیہ السلام کلیات کو بھی جانتے ہیں میرے مصطفیٰ جزیات کو بھی جانتے ہیں کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا علم اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کو اطادہ کیا اب اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے نظام حیات کا منشور دیا چار باتیں لیکن ان میں سے دو عرض کرنا چاہوں گا تاکہ بات کو میں سبیٹ سکوں کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں چاہے کوئی کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا مومن ہے غیر مومن ہر آدمی دو چیزوں کا متابند نمبر ایک جلب منفعت نمبر دو دفع زرس ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں فیدہ حاصل کروں اور میرا نقصان نہ ہو ہر بندہ چاہتا ہے اس کا تعلق کسی کلبے پڑھنے والے سے نہیں ہے مسلمان وہ تبیہ یہی چاہتا ہے غیر مسلم وہ تبیہ یہی چاہتا ہے کہ کیا جلب منفعت فیدہ حاصل ہونا چاہیے اور دفع زر نقصان اور تکلیف پہ سے دور ہو جائے مجھے تکلیف نہیں چاہیے اب آقا کریم نے دونوں کا منشور دے دیا جلب منفعت کیسے ہوگی جلب منفعت کیسے ہوگی تو میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا جلب منفعت یہ ہے فرمے اگر فائدہ چاہتے ہو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار کے لیے بیٹھے رہو ایک بات نمبر دو نمبر دو نماز کا ٹائم ہو جائے چل کے مسجد کی طرف چلے جاؤ نمبر تین وَإِبْلَاغُ الْوُزُو فِى الْمَكَارِحِ فرمایا چاہے سردی ہی کیوں نہ ہو وضو کو اچھے طریقے سے کر لو فمن فعل ذالک جو آدمی یہ تین کام کر لے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے جماعت کے لیے چل کے جائے اور وضو احسن طریقے سے کرے میرے آقا فرماتے ہیں آشا بخیر وَمَاتا بخیر فرمے اس کی زندگی بھی بہترین ہے اور اس کی موت بھی بہترین ہے اس کی زندگی بھی بہترین ہے اور اس کی موت بھی بہترین ہے اب کوئی آدمی یہ چاہتا ہے میری زندگی اچھی ہو جائے اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے میری موت اچھی ہو جائے اس سے بڑی کوئی اور گرانٹی نہیں ہے جو میرے اور آپ کے پیارے آقا نے عطا فرما دی ہے اے میرے ملت کے غیونوں جوانوں میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کیا آج ہماری پیشانیاں سجدے کے نور سے منور ہیں یا نہیں ہیں ذرا سوچ لیجی آج ہم نماز کی طرف کتنے مائل ہوتے ہیں نماز سے کتنی محبت کرتے ہیں نماز سے کتنا شغف ہے آئیے ذرا غور کریں اگر ہم کچھ بننا چاہتے ہیں اپنی پیشانی کو سجدے کے نور سے منور کر لو یہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی کہا حضور یہ تو جلب منفیت دفعہ ضرر کیا ہوگی دفعہ ضرر کیسے ہوگی اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہتے ہو کیا طریقہ ہے تو میرے اور آپ کے پیارے آتے ہیں فرمائے اطعام التعام فرمائے لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو تمہیں کوئی تکریف نہیں ہوگی کبھی پریشانی نہیں ہوگی اطعام التعام کھانا کھلانا اب یہ کھانا کھلانا اتنا بڑا عمل ہے کہ میں نے کتاب میں پڑھاتا حیاتیں جب میں دعا کہ فرعون کے بارے میں پیارے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بارے میں اس کی یہ بہت بڑا متکبر ہو چکا ہے اس کو ذرا تھوڑی سی سزا دے دو کوئی عذاب آ جائے پیارے کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا رب کائنات نے فرمایا پیارے کلیم اچھا بھی اس کو عذاب دے دیتا کچھ در گزرے عذاب نہیں آیا پھر کہا پھر عذاب نہ آیا پھر کچھ در گزرے بھی عذاب نہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیارے کلیم نے عز کیا کہ اے اللہ میں بار بار عز کرتا ہوں تو عذاب نہیں دیتا تو میرے رب نے اشارت فرمائے پیارے کلیم تو میرا کلیم ہے تیری بات میں رد نہیں کرتا لیکن کبھی خیال کر لینا کہ فرعون کے دسترخان پر ہر روز ایک ہزار بکرا ایک ہزار گائے ایک ہزار فلان جانور ان کا گوشت پکتا ہے یہ مخلوق کھانا کھا جاتی ہے پھر میں کہتا ہوں چلو میری مخلوق کو کھانا تو کھلا ہی رہا ہوتا ہے نا جب میں نے یہ بات پڑی تو بڑا حیران ہوا اتنا بڑا جابر فِعَانَ رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ کا نعرہ لگانے والا اور یہ کھانا کھلانے کا عمل اللہ کو اتنا پسند آگیا فرمائے جب اس کا دسترخان کھانے سے بند ہو جائے گا پیارے کلیم اس دن اس کے پاس عذاب بھی آ جائے گا جب فرعون کے پاس عذاب آیا اس دن اس کے دسترخان پر صرف تین پکروں کا گوشت پک تھا فرمائے اگر تم اپنے آپ کو عذاب سے مصیبت سے پریشانی سے تکلیف سے بچانا چاہتے ہو اتغام اتغام لوگوں کو کھانا شروع کرا دو کھانا کھلاوگے اللہ تم سے مصیبتیں ٹال دیا کرتا ہے نمبر دو میرے محبوب نے زندگی کے گزارنے کے جو اصول دیئے نمبر دو فرمائے وَلِينُ الْقَلَامُ جب کسی سے بات کرنا بڑے نرم لہجے میں بات کرنا بڑے پیار سے بات کرنا زبان کا تلخ لہدہ اتنا ہو چکا ہے شاید اتنے آگ کے انگارے میں وہ حرارت اور گرمی نہیں ہوتی جتنی آگ ہماری زبان لگا دیا کرتی ہے کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے قرآن مقدس نے تو یہاں تک کہا پیارے قلیم اگر فرعون کے پاس بھی جانا ہے تولی کے لیے تو کیا ارساد فرمایا فرمائے فرعون سے بھی بات کرنا تو نرم لہجے میں بات کرنا آج ہم ذرا دیکھیں چھوٹا بڑے کے ساتھ بڑا چھوٹے کے ساتھ بائی بائی کے ساتھ دوست دوست کے ساتھ کبھی گفتگو کرتا ہے ناچاکی ہو جائے تو ہماری زبان سے اتنے آگ کے شولے نکلتے ہیں ہمارے بس میں نہیں ہوتا ہم اس کو جلا کے راک کر دے میرے ملت کے غیون و جوان زبان سے تو انگاروں والا کام نہ لے ذرا پیاروں والا کام لے لیا آج تو کبھی میں علماء سے بازرت کے ساتھ ارز کرتا ہوں کہ آج تو ہمارے القاب بھی ایسے ہوتے ہیں عجیب و غریب قسم کی القاب ہوتے ہیں کوئی کہتا شمشیر اہل سندت کوئی کہتا شمشیر فلان میں کہتا ہوں یار زبان سے تلوار والا کام نہ لے کبھی بھی یہ زبان اس کو زبانی رہنے دے آج تو القاب بھی بڑے عجیب دیے جاتے ہیں میں کبھی کہا کرتا ہوں جب ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے بزرگوں سے سنتے ہیں جب ہمارے مدارش سے علماء فارغ ہوتے تو ان کے القاب بڑے خوبصورت ہوا تھے قبلہ نوری صاحب تشریف فرمائیں تو بڑے حضر صاحب کا کیا لکفتہ دی فقیح آزم بندہ پہچان جاتا تھا کہ قبلہ علامہ محمد نورلہ نعیمی بصیر پوری علیہ الرحمہ کو کس فن میں مہارت ہے لفت بولنے سے فوراں پتا چل جاتا تھا وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی جب لفت بولتے ہیں محدث آزم پاکستان کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا کہ کون ہوتا ہے پتا چلے گا علم حدیث کا چمکتا ہوا ستارہ مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کا لکب ہوتا تھا شیخ الاسلام با المسلمین بھئی پتا چل جاتا تھا کہ اس شخصیت کا نام لیے دا رہا ہے بھئی جب کوئی لفت بولتا ہے غزالی زمان تو پتا چل جاتا تھا کس عظیم بندے کا نام لیے داتا ہے آج تعرف ہوتا ہے جی ٹوکے والی سرکار آگئی کوئی کہتا ہے شمشیرے بے نیان آگئے خدا کے بندوں مدرسے سے پڑھ کے ٹوکا نام رکھانا ہے تو آج سال چٹائیوں پہ بیٹھنے کا فائدہ ہی کیا تھا مجھے بتائیے الفاظ کا انتخاب کرنے میں کبھی سوچ نہیں یا کریں کہنا کیا چاہتے ہیں کیا ٹوکا جوڑنے کا کام کرتا ہے یا توڑنے کا کام کرتا ہے کیا تلوار جوڑنے کا کام کرتی ہے یا کاٹنے کا کام کرتی ہے مجھے تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ الرمہ کا وہ ملفوظ زیادہ گیا کسی نے آپ کو کہنچی دی فرمائے یہ کاٹنے کا کام کرتی ہے سوئی لے کیا ہونا یہ جوڑنے والا کام کرتی ہے میرے ملت کے حیو نوجوانوں آئیے آج لوگوں کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے جوڑنے کی ضرورت ہے لڑانے کی ضرورت نہیں ہے لڑائیں مٹانے کی ضرورت ہے اور اگر میں اذکروں ادب کے ساتھ میرے حبیب الہبیب علیہ السلام کے بے شوار موجزات ہیں ساری زندگی گنتے رہیں ختم نہیں ہوں گے لیکن کبھی غور کرے سب سے بڑا موجزہ کیا ہے میں جب بحثیت طالب غور و فکر کرتا ہوں میں اپنی سوچ اذکر رہا ہوں اکابر تشریف فرما ہے اتفاق کر لے تبیح اللہ وسالم رہبہ نہ بھی کرے دوسرا تسلیم کر لے مجھے اتراز نہیں ہے لیکن میں نے جب قرآن پڑھا تو رب کائنات نے کہا اذکروں نعمت اللہ اللہ کی نعمت کا چرچہ کرو میں نے کہا تیری بڑی نعمت ہے مولا کون کون سی فرما ہے ایک سب سے بڑی نعمت بتانا چاہتا ہوں کہا مولا کیا فرما ہے از کنتم اعداء توجہ ہے از کنتم اعداء تم دشمن تھے آپس میں دشمن تھے ایک اگر کسی بندے کی بکری دوسرے کا چارہ کات لے ایک بکری کے تھن سے کوئی دودھ نکال لے کئی کئی سال جنگ چلتی رہتی تھی از کنتم اعداء فاللہ فبین قلوبکم فاسبحتم بنعمت ہی اخوانہ تمہیں پتا ہے میرے محبوب آئے دشمنیاں مٹا کے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے نا دشمنیاں ختم کی ہیں میرے محبوب نے اب چاند دو ٹکڑے کیا میرے آکر نے بڑا کبال کا موجزہ ہے لیکن صرف چند لمحات کے لیے چاند واپس سلا گیا سورج پلٹایا تھا لیکن چند لمحات کے لیے واپس سلا گیا بھئی درختوں کو کہا کلمہ پڑے تو پڑھا آئے پھر واپس سلے گئے آج وہ درخت نے ہی نظر آئے گا لیکن دشمن کو دوست بنایا یہ میسیج ڈیٹے گئے تاکہ آمِ قیامت جو لڑنے والوں کی سنوں کرا دے وہ میرے مصطفیٰ کے موجزے کا ادھار ہو رہا ہوتا ہے اس لیے بڑی محبت سے ادھاروں گا مجھے حضرت نے فرمایا جماعت اہل سنت نے تربیتی نشستوں کا پروگرامڈ ہے بڑی محبت ہے یقیناً اس وقت جماعت اہل سنت کے جو ابھی پنجاب کے امیر بنے ہیں پیر سید خلیل اور رمان شاہ صاحب مجھے بتا رہتے ہیں اس حوالے سے ہم خصوصی تربیت رکھیں گے تو آئیے بڑی محبت سے کرنا چاہوں گا ذرا سوچئے اس بات کو نارے تکبیر نارے رسالت نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حدری نارے رسالت نارے رسالت ایز یہ کر رہا تھا کہ پیاری آکر دو عالم علیہ السلام کا سب سے بڑا موجزہ کیا تھا از کنتم اعداء تم آپس میں دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِ عُمَتِهِ اِخْوَانَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاهُ فَرَةٍ مِّنَ النَّار تم جہنم کے گڑے کے کنارے تک پہنچتے چکے تھے میرا محبوب جلوہ گر ہوا اس نے جہنم سے نکال نکال کے میرے مصطفیٰ کو جنت تک پہنچا دیا ہے تو آج کا جو زمانہ ہے آج کا جو دور ہے لینو الکلام میرے حبیبِ الہبیبِ السلام فرماتے ہیں گفتگو میں زبان میں لسان میں بولنے میں اتنی چاشنی ہونی چاہیئے بات کرو تو تمہارا دل محلی ہے کوئی نکال لیکن آج تو عجیب میں نز کیا تھا ایسے ایسے علقاب آگئے یقین جانئے میں ناراض تو نہیں ہونا لیکن میری مجبوری یہ حد کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس قسم کے علقاب سنتا ہوں میں کہتا ہوں بتاؤ اس سے تبقع کیا کرو گی بھائی اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گی قرآن مقدس نے تو بڑے خوبصورت پیرائے میں کہا تھا کبھی سوچا ہم نے اس بارے میں غور فکر کیا فرمیں لین الکلام کلام کے اندر اب آپ سے دو چار بات عز کر کے بات کو سمیٹنا چاہوں گا علماء بھی تشریف فرما ہیں میرے سر کے تاج امام بھی آج ہمارے ہاں گفتگو کا ایک نکتہ ہے جس پہ ہر بندہ بیس کرتا ہے وہ ہے تنقید وہ کیا ہے تنقید ہر بندہ تنقید کرتا ہے جہاں بھی بیٹھا ہے چاہے کوئی تعلیم یافتہ ہے چاہے کوئی پڑھا لکھا ہے چاہے کوئی ان پڑھا ہے جہاں بھی بیٹھا ہے چاہے وہ چاہے کے کیبن پہ بیٹھا ہے تب بھی تنقید کر رہا ہے کہ استاد مسرد تدریس پہ بیٹھا ہے وہ بھی تنقیدی گفتگو کرتا ہے امام مسجد ہے وہ بھی کوئی تاجر ہے جو بھی بیٹھا فلانے یہ کیا فلانے سے کیا فلانے سے کیا میرے ملت کے غیو نوجوانوں تنقید چھوڑ دوں سب سے آسان ترین کام ہے تنقید کرنا تنقیدی گفتگو کی بجائے تعمیری گفتگو کرو تعمیری سوچ پیدا کرو تاکہ ہمارے آنے والی نسل کے اندر تخریبی سوچ تخریبی فکر نہ ہو تعمیری سوچ ہونے چاہتی نمبر دو ہم اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھتے دوسرے پچھ ڈال دیتے ہیں اس نے یہ نہیں کیا اس نے فلانے کیا یار عجیب بات ہے آج تک مجھے کہیں مسئلہ نہیں ملا کہ میرے عمل کے بارے میں آپ سے کوئی سوال ہوگا اور آپ کے عمل کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو کچھ میں نے کرنا ہے اس کا سوال مجھ سے ہوگا آپ سے نہیں ہوگا اور جو کام آپ نے کرنا ہے اس کا سوال مجھ سے نہیں ہوگا آپ سے ہوگا قرآن مقدس نے ذابطہ یاد دیا قانون دیا جو شخص اچھا کام کرے گا یہ برا اس سے اسی کے متعلق سوال ہوگا آج ہم کہتے ہیں تو نے یہ نہیں کیا فلا نے یہ نہیں کیا یہ جان چھوڑانے کے لیے ہے یہ جان چھوڑانے کے لیے بات ہے اپنے ذمہ داری کا احساس نہیں ہے ہر بندے کی ایک ذمہ داری ہے چاہے وہ جماعت کا کارکن ہے یا نہیں گھر کا فرد بھی ہے ہر بندے کی ذمہ داری ہے اور یاد رکھ لیں جتنے جماعت کے عراقین ہیں ایک عنوان ذیر میں رکھ لیں ہر پرزہ بڑا ہو یا چھوٹا اپنی جگہ پر بڑا اہم ہوتا ہے ہر پرزہ یہ نہ سمجھے کہ یہ صدر بن گیا میں نیب بن گیا یہ خزانسی بن گیا کوئی فرق نہیں ہے ہر پرزہ اپنی جگہ پر بڑا اہم ہوتا ہے میں بچوں کو سمجھانے کیلئے مثال از کیا تھا تو بائی سیکل ہے نا بائی سیکل بڑا مہنگا ہوگا پتہ نہیں اب تو کتنا ہوگا اس میں ایک ٹیوب کے اندر وال ہوتا ہے غالبا ایک روپے کاتا ہوگا یا دو کاتا ہوگا اب اگر یہ وال نکال دیں تو کیا خیال ہے سیکل چلے گا اس کی کیا ویلی ہو بھئی ایک روپے کا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگرچہ وہ سیکل اتنے کہے لیکن اس وال کی پوزیشن بھی بڑی قیمتی ہے یہ مت سوچیں کہ میرا عہدہ چھوٹا ہے نہیں ہر پرزہ اپنی جگہ پر بڑا اہم ہوتا ہے اور پرزے کو اپنی جگہ پر فٹ کرے تو گاری چلتی ہے یہ بھی جن میں رکھیں پیڈل کو ہینڈل کی جگہ پہ ہینڈل کو پیڈل کی جگہ پہ لائیں گاری نہیں چلے گی گاری تب چلے گی جب پیڈل کو ہینڈل کی جگہ پر ہینڈل کو پیڈل کی جگہ پر نہیں اپنی اپنی جگہ پر فٹ کریں گے پھر گاری چل پڑتی ہے امام کو مقتدی کی جگہ پہ رکھیں اور مقتدی کو امام کی جگہ پہ کھڑا کر دیں نظام نہیں کل سکتا ہے ہر شیف اپنی اپنی جگہ پر جبلا حقوق زوجین کے بارے میں بیان فرمارے تھے کہ مزائیہ سا جملہ میرے ذہن میں آگے ہیں ناراض نہ ہونا تو پہلے بزرگ کہتے تھے کہ عورت دی عقل خودتی چندی ہوں دی کہیں تیسی بابی پتنی ٹھیکا تھا نہیں کہیں میں انہوں نہیں پتا لیکن ہم نے چھوٹے ہوتے دیکھا ضرور تھا مائی ٹھوڑ دی جانتی ہے نا جوتی لاتے سیرتے رکھ کے ٹھوڑ پھنگی ہوں دی اب یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جوتی سر پہ رکھنے کے لیے ہوتی ہے یا پاؤں میں ڈالنے کے لیے ہوتی ہے اس کا مطلب ہے جوتی کا وہ مقام نہیں گیا ہے ٹھیک ہے جو جوتی کا مقام ہے جوتی کے مقام پہ رکھو گے تو تب بات بنے گی نا تو یہ کانٹوں سے بچاتی ہے نا پاؤں بچ جائیں تو پاؤں میں ہوگی تو پاؤں کو کانٹوں سے بچائے جی بھائی ہر پرسے کو اپنی جگہ پہ فٹ کریں پھر دیکھیں گاری چلتی ہے یا نہیں چلتی ہے ایک پہلا حصول زیر میں رکھیں تنقید چھوڑ دیں تنقید مت کریں تعمیری سوچ پیدا کریں مصبت سوچ پیدا کریں نمبر دو اپنے کام کو ذمہ داری سمجھ کے اپنے کام کو ذمہ داری سمجھ کے کریں یہ نہ کہہ فلانے یہ نہیں کہہ فلانے میں ایک مرتبہ لور میں حاضر ہوا میں نے کچھ ساتھی دیکھ اور بھی چند علماء تھے انہوں نے کہا جی ان سے ملاقات کرنی ہے میں نے کہا چلو ہو جائے گی ملاقات بیٹھ گئے تو مجھے کہا اگر جی دیکھیں جی فلانے یہ کام نہیں کیا فلانے ایسا نہیں کیا میں ان کی باتیں سنتا رہا سنتا رہا کوئی تقریباً تیس سے پینتیس میں تک ان کی میں نے گفتگو سنی ان سے میں نے ایک چھوٹا سا سوال پوچھا میں نے کہا اتنی دیر آپ نے گفتگو کی آپ نے فرمایا کہ فلانے یہ کام نہیں کیا فلانے نہیں کیا میں نے کہا مجھے بتائیں آپ کو لور میں آئی ہو کتنی دیر ہو گئی ایک نے کہا پانچ سال کسی نے کہا آٹھ سال کسی نے کہا چھ سال جیتنا ٹائم تھا بتاتے جائے میں نے کہا آپ مجھے پانچ سال کا رزلٹ دے دیں آپ نے پانچ سال میں کیا کیا ہے تفجیل ہے میری بات آپ پانچ سال کا رزلٹ دیں آپ نے آٹھ سال گزارے آپ مجھے اٹھ سال کا نزلٹ دے دے کیا ہے آپ نے دس سال گزارے بتائیے میں نے کہا فلاں بزرگے نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے بچوں کو نماز نہیں سکھانی ہے فلاں بزرگے نے کہا تھا آپ نے بچوں کو موضوع کہتے نہیں کہا نہیں سکھانا ان کو کہتے نہیں کیا میں نے کہا بتاؤ تم نے کیا کیا ہے بتائیے اب یہ تصور دیا جاتا ہے ہم کر کیا سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے قسم سے کہتا ہوں کرنے کا جذبہ ہو تو بغیر وسائل اور اسباب کے بھی کام ہوتے ہیں آخری مثال دیکھے میں بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں مثال دیکھو سمجھانے کی علماء تو بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے اللامہ سرخصی علیہ رہا المبسود فقر کی کتاب بڑی سب سے ٹاپ کی کتاب ہے کبھی اس کے حالات کا مطالعہ کرنی یہ انہوں نے کتاب لکھی کیسے تھی ایک آکے میں وقت تھا بات شاہتا تھا اس نے کسی عورت سے شادی کی نکاح جائز نہیں بنتا تھا درباری علماء نے فتوہ دے دیا ٹھیک کیا کر سکتا اب ان کے پاس فرمان یہ حرام ہے نہیں ہو سکتا نکاح اب اس نے غصے میں آ کر ان کو پکڑا کومے میں پھینک دیا اب یہ کومے میں بیٹھے ہوئے جیسے آج بھی ان حالات میں بھی آپ نے دیکھو گورنمنٹ کیا کرتے ہیں مولویوں کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیتے ہیں گورنمنٹ مولویوں کو پکڑ کے یہ سمجھتی ہے کہ کیا ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالیں گے نادان ہیں یہ لوگ یہ کوٹھڑی کے اندر بیٹھ کے بھی ختم نبوت کا نعرہ لگائیں گے اور میں نے اس وقت مثال دی تھی شیخ سادی رحمت اللہ علیہ جو پرانے بزرگ ہوتے ہیں نا اور یہاں اوکھیاں گلہ ساتھا سادھا مثال اللہ سمجھا دے بابا سادی کسی اپرنٹس گیا اپتے پچھے لگ گئے آپ نے روڑا چکل لگے روڑا جی رہا زمینے پھسا پیا اب کو دعا بٹا چاہاں لگو ہی پھسا پیا بے ساختہ زبان تو نکلا فرما ہے عجیب لوگ نے روڑے بند دیتے ہیں کتے کھلے چھوڑ دیتے ہیں نبا سمجھ آئیے کوئی عجیب لوگ ہیں آسکار مصطفیٰ کو جیل میں بند کر دیتے ہیں گستاخان کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے نادانو یہ تو کل پتا چلے گا جب آمینہ کلال کی بارگاہ میں یہ کیس کل رہا ہوگا ایک تمہاری عدالتیں لگتی ہیں ایک میرے مصطفیٰ کی بھی عدالت لگے گی امام سرخصی رحمت اللہ علیہ کوئیں کے اندر ہیں اسباب نہیں ہیں شہگردات ملاقات کے لئے اوپر سے سلام کر کے سنور ربار کے چلے جاتے ہیں آپ نے کہا میں نہ کتاب لکھنا چاہتا ہوں وسائل نہیں ہے کتاب بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے امام سرخصی نے کا سنو جب تم آتے ہو نا ملاقات کے لئے تو تم مت بولا کرو تم کونے کے کنارے پہ کھڑے رہنا میں بولتا جاؤں گا تم لکھتے جانا میں بولتا جاؤں گا تم لکھتے جانا پوچھی علماء سے کونے میں بیٹھ کر پندرہ جلدوں میں المبسوط لکھائیے اپنے لیبریری نہیں ہے وہاں کلم نہیں ہے کاغذ نہیں ہے دوات نہیں ہے آج کا جدید دور کمپیوٹر کا دور ہے اس کے باوجود ہم ایسا کام نہیں کر سکتے جو ہمارے اقابلین نے کونے کے اندر بیٹھ کے بھی کیا ہے یہ بہانہ ہے حضر لنگ ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا اللہ نے بندوں کو بڑی پاور دی ہے طاقت دی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اس انسان کو اللہ نے کتنی قوت عطا کی ہے کتنی طاقت عطا کی ہے اکبال کلندر اللہ علی نے تو کمال کر کے کہتا نا یارب فرشتہ بننے سے میری توکیر گھٹتی ہے یارب فرشتہ بننے سے میری توکیر گھٹتی ہے میں مسجود ملائکہ ہوں مجھے انسان ہی رہنے دے اب فرشتہ ایک لمحے میں مشرق سے مغرب تک جا سکتا ہے فرشتہ ایک لمحے میں کتنے کتنے کام کر سکتا ہے جو اشرف المخلوقات ہے یہ کہتا نا کچھ بھی نہیں کر سکتا نہیں کرنے کی نیت نہیں ہے ہمت نہیں ہے قاہلی ہے قوتا ہی ہے احساس کمتری کا شتا رہیں مت کیجئے احساس کمتری اللہ نے آپ کو بڑی پاور دی ہے جو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے بس ایک کام کر لیں اس کا استعمال صحیح کر لیں اپنی طاقت کو غلط جگہ پہ استعمال مت کریں اپنی طاقت کو غلط جگہ پہ استعمال مت کریں اللہ نے جیسی طاقت دی ہے نا ویسے جہاں خرچ کرنے کا حکم دی ہے وہاں خرچ کریں پھر دیکھیں رب کائنات عجر عطا فرماتا ہے یہ نہیں عطا کرتا میرے ملت کے غیونوں جوانوں یہ چند باتیں میں نے آپ کے گوشت گزار کی ہیں اب اصل آپ کے این ذوق کے مطابق خطیبِ دل پذیر خطیبِ اپنِ خطیب صاحب زادہ صاحب آپ کو بڑے دل نواز انداز میں خطاب سنائیں گے میں تو طالب ہم تھا اجازت لوں گا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آج میں اپنے معمول کے مطابق بڑا لیٹ ہوا بارحال دعا کریں اللہ مجھے اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق اطاف فرمائے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطاف فرمائے بما علیہ اللہ